وَعَلَىٰ آبِهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ قَاؤُوا بِنُدَّتِ الدِّينِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَدِيمِ بسم اللہ من استعینو بالصبر والسلام اِنَّ الْرَاحَ مَا صَعَدِينِ صَعَدَكْۢ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُ نَبِيُ الْكَرِيمِ وَنَخْنُعَنَا ذَلِقَنَا مِنَ الشَّاِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْعَلَمِينَ جو شیطہ کل صلی اللہSU 들�ائم صلاة السلام علیہ السلام Titans اسلام علیہ وسلم علیہ وسلم برادران اسلام میرے والدِ گرامی کا جو تعلق حضرتِ بابا جی سلوئی و شریف بابا کے ساتھ تھا کہ یہاں سے انہوں نے قرآن سیکھا قرآن کے کلمات کو ذہن میں حفظ کیا اور قرآن کے مفاہین اور مطالب کو ان کے ساتھ اپنی عملی زندگی کو زینت بخشی یہ عدیہ تھا حضرتِ بابا جی سلوئی و شریف بابا جی انہوں نے اپنی زندگی میں وفا کے اس تعلق کو نبھایا تھا اور مجھے نصیحت برمائی تھی کہ بیٹا اس خاندان کے ساتھ ہمیشہ زندگی بھر ان کا شکر گزار رہنا ہوں میں اس شکر کا اظہار کرنے کے لیے اس وفا کے تعلق کو نبھانے کے لیے یہاں حاضر ہوتا ہوں اللہ تعالی سے دعاو انتجا ہے کہ میری سازی کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عجبا للمومنین مجھے مومنوں کے مقدر پر تاجب ہوتا ہے عجبا للمومنین مجھے مومنوں کی تقدیر پر تاجب اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے مومن کے لیے کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہی نہیں ہے مگر اس فیصلے میں ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے وین اصابت ہو سراؤن اگر مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے فشکرہ کوئی چین ملتا ہے فحکرہ کوئی عطا ملتی ہے فشکرہ وہ اس عطا پر شکر گزار بنتا ہے تانا خیرن لہو تو اس کے لیے بھلا بن جاتا ہے وین اصابت ہو دراؤن اور اگر مومن کو کوئی رج ملتا ہے کوئی تقریح ملتی ہے فصبرہ اس رنجو تقریح پر وہ سبر کرتا ہے کانا خیرن لہو وہ اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتا ہے اس کے لیے بھلا بن جاتا ہے بہتر بن جاتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے نصیت فرما رہے تھے اپنے عقیدت بنتوں کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین کہ جب اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو ایک جبہ جمع فرما دیں گے یعنی اولاد آدم میں سے جو بھی ہیں جو بھی ان سب کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے یعنی قیامت کا میدان دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اور حشر ہوگا حشر کا میدان ہوگا وہاں تمام انسان اکٹھے ہوں گے تمام انسان حادم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا میں آئے گا سب اکٹھے ہوں گے اذا جمع اللہ الاولین والآخرین ینادی منادن ایک ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ این الثابرون کہاں ہے سبر کرنے والے اللہ کی رضا پر لیت خلال جنت قبل الحساب تاکہ ان کو حساب سے پہلے ہی جنت میں داخل کر دیا کہاں ہے اللہ کی رضا پر سبر کرنے والے تاکہ ان کو حساب سے پہلے ہی جنت نکاخر کر دیا جائے ان کو ملناس لوگوں پہ کرو ان کے جھل پڑے گا ملائکہ ان سے ملے گے اور وہ پوچھیں گے کہ اللہ اینہ یا بنی آدم یا سب صاحب بے بہت سوڑا اللہ اینہ بنی آدم اے آدم کی اولاد کدھر کے رازے ہیں کہاں چل رہے ہو وہ کہیں گے کہ اللہ جنت ہم جنت کی جانب جا رہے ہیں پہ یقولون قبل الحساب حساب سے پہلے ہی جنت میں جا رہے ہو آلونم وہ کہیں گے ہاں وہ کہیں گے کہ کیسے حساب سے پہلے تم جنت میں جا رہے ہو کون ہو تم منعن تم کون ہو تم وہ کہیں گے کہ نخل السابرون ہم وہ ہیں جو اللہ کی رضا پر سبر کرنے والے تھے جو اللہ کی نظام پر سبر کرنے والے تھے اللہ کی یا میں دیوئی ہر قربانی پر سبر کرنے والے تھے حضن میں مبتلا ہونے والے نہ تھے تقریب میں مبتلا ہونے والے نہ تھے قابرون ہم وہ صابر ہیں نصبرو اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے پر سبر کرتے تھے ونصبرو انمازیت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پجڑے پر سبر کیا کرتے تھے ہم اللہ کی اطاعت پر سبر کیا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی سے بچلے پر سبر کیا کرتے تھے فَيَقُولُ نَا نَام ہم ہاں تم وہ ہو تم وہ ہو جن کا حق ہے کہ قبل الحساب ہی ان کو جندت میں داخل کر دیا جائے قبل الحساب ہی ان کو جندت میں داخل کر دیا جائے تو میرے والدہ یرامی جو حضرت استادی علی مہدرم کے بارے میں جو ہے اظہار فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی شخصیت ہر تقریب کو اللہ کی نضا کے لئے خندہ پیشانی سے برداش کرنے والی اور ہر تقریب پر مسئیبت پر سبر کرنے والی ہستی تھی اللہ تعالی ایسی ہستیوں کے وجود قدوم سے اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور جب تک ایسی ہستی ہیں دنیا میں قائم رہے گی یہ دنیا باقی رہے گی اور جب یہ ہستیاں اٹھ جائے گی دنیا سے تو پھر دنیا یہ فنا ہو جائے گی اور اس کے لئے بقا کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو ستعینو بس سبر و السلام اے ایمان والو اے وہ لوگو جنہوں نے مجھے ایک علام آنا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے وہ لوگو جنہوں نے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا بانا ہے جنہوں نے میرے ساتھ بندگی کا تعلق جوڑا ہے میرے معبوب کے ساتھ غلامی کا تعلق جوڑا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ستعینو بس سبر و السلام اپنی عملی زندگیوں میں اپنی کردار اختیار کرتے ہوئے دنیا کو اپنے کردار کی مثال پیش کرتے ہوئے یاد رکھنا مدد طلب کرو میری بندگی کی راہ میں میرے معبوب کی غلامی کی راہ میں میرے دین کی سرگلندی کی راہ میں تو دو چیزیں ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو ستعینو بس سبر و السلام ایک سبر ہے اور ایک سنات ہے ایک سبر ہے اور ایک سنات ہے سبر قربانی کا سبق دیتا ہے سبر قربانی کا سبق دیتا ہے اور سنات اطاعت کا سبق دیتی ہے سنات اطاعت کیونکہ جتنی بھی ہم اطاعت کریں سب سے زیادہ اطاعت کا اظہار بندے کے لیے سب سے زلت کا مقام وہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے وہ سجدہ ریض ہو جائے سجدہ ریض ہو جائے ضمیر پر اپنے ماتے کو دیکھ دے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے سامنے تظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم اپنے ماتے کو اس کی بارگاہ میں شیخ دیتے ہیں یاد رکھو یہ جب ماتے کو ہم ٹھیکتے ہیں صرف ظاہری پیشانی کو زمین سے نہیں کھکراتے زمین سے نہیں لگاتے بلکہ عملاً ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام تر زندگی ہمارے تمام تر نظریات ہمارے تمام تر احساسات ہمارے تمام تر جذبات ہمارے تمام تر محسوسات ہمارے تمام تر کردار ہمارے تمام تر اخلاق ہوں گے تو تیرے حکم کے تابع ہوں گے تیرے حکم کی اطاعت میں ہوگے تیرے حکم کی یاد اللہ اگر ہم قلمہ لا الہ پر قلمہ لا الہ اللہ پر غور کرتے ہوئے فکر کرتے ہوئے اس کے معنی اور مقاسد کو جانتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑے تو پھر تمام تر ہماری زندگی کی امتہ کشانیاں ہو جاتی ہیں تمام تر گرے ہمارے راستے کی کھل جاتی ہیں اور ہماری وہ رہنمائی یہ قلمہ تیمہ ہی فرماتا ہے کہ زندگی میں ہمیں کس جور رہنمائی کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی ہیں اس کے معنی پر غور کریں اس کے معنی پر غور کریں کہ اس کے اجزائے تکی بھی کیا ہیں پہلے لا ہے پھر الہ ہے پھر الہ ہے عزیل اللہ بہلے لا لا الہ کے ساتھ ہم نے ہر محبت کی نفی کرنی ہے لا الہ کے ساتھ ہم نے اللہ کی مخالفت میں موظائم ہونے والی تمام قوتوں کی قوت موظائمت کو دورنا ہے ہم نے اللہ کے مقابل آنے والے تمام تر فضوکاروں کے فضوک و طخت و داراج کرنا ہے ہم اللہ کے دین کے راہ میں ستم گروہ کے ستم سے اس انسانیت کو نجات دلانا ہے ہم نے شیطان کی غلامی سے نجات دینے کا اعلان کرنا ہے لا الہ کے ساتھ ہم نے ہر قوت کی نفی کرنی ہے یہ اظہار کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کے تعلقیں جوڑنے کا اعلان کرنا ہے یہ قلمہ کی حیات ترقیبی یہ اعلان کر رہی ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ اے مومنین و مسلمان جب تک جب تک صرف آگر میری نوازیں پڑو روزے رکھ لو حج کر لو زکاہ دے لو صدقہ و خیرات کر لو تصمیحات رو لو پیر صاحب بتانے کے دس ہزار مردمہ قلمہ تیمہ کا ذکر کرنا ہے دس لاکھ مردمہ دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھتے رہو قلمہ کا ذکر کرتے رہو اللہ کے ساتھ اللہ کا اسمات مقدم کیا ہے لا الہ کے ساتھ پہلے اللہ کی مخالف قوتوں کو چیلنج کرنا ہے جو اللہ کے قانون کو توڑ کر اپنا قانون اس زمین پر نافذ کرنے والے ہیں ان کے مدد مقابل آنے کا اعلان کرنا ہے اس راہ میں نہ کوئی راجہ راجہ رہے نہ کوئی ملک ملک رہے نہ کوئی مرزا مرزا رہے نہ کوئی افغان افغانی رہے نہ کوئی سندھی سندھی رہے نہ پنجابی پنجابی رہے نہ سید سید رہے نہ پیر میر رہے نہ مرید مرید رہے جب لا الہ کے ساتھ تو چیلنج کر رہا ہو تو اللہ کے مخالف تمام قوتوں کو چیلنج کر رہا ہو یہ مقدم ہے اگر چیلنج کے بغیر صرف اللہ کی ادعاد کرے گا تو لا قابل قبول ہوگی کیونکہ مقدم اللہ کی مخالف قوتوں کو چیلنج کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد انسانوں کو صرف تھکت بنانا ہوتا صرف پادری بنانا ہوتا صرف تھکشو بنانا ہوتا صرف پروت بنانا ہوتا صرف انگر بنانا ہوتا تو وہ غاروں میں رہنے والے کنفار بھی کسی لیکن کیا ضرورت تھی مسلمان کو اس دنیا میں بھیجنے کی تجھے بھیجا ہے تمام اموتوں کا نام کسی نہ کسی نام کے واسطے سے ہے تمہارا نام ہی اطاعت کے واسطے سے ہے یاد رکھے گا اللہ کے ساتھ جب نفیق کروگے یہ سبر سکھاتا ہے اس نام تقلیف جب چیلنج کروگے رسول اللہ کی خدمت میں حضرت ابو تعالی رضی اللہ کی خدمت میں جب مکہ کے صدار حاضر ہوگے اور ارز کی کہ اپنے بھتیجے کو کہو جو کچھ ہم سے لیتا ہے لیلے یہ یہ چیزیں ہم اس کی خدمت میں ٹھیر لگا دیتے پیش کر لیکن ہمارے الہوں کو ہمارے لات کو ہمارے منات کو ہمارے عزہ کو ہمارے حبل کو چیلنج نہ کریں اپنے اللہ کی بے شک بندگی کرتا رہے جہاں ہم حبل اور لات منات کی بندگی کر رہے ہیں وہ اپنے اللہ کی بندگی کرتا رہے ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن ہمارے لات منات کی نفی نہ کریں جب یہ بات رسول اللہ کی خدمت میں بیش کی گئی ایک جانب دنیا کے خزانوں کے ڈھیر تھے ایک جانب اللہ کی رضا تھی تو آپ نے فرمایا چچا یہ تو بڑی حقیر جی ہے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ ساری گا ان کی نفی کرنے سے باز نہیں آنگا کیونکہ ان کی نفی کروں گا تب اللہ کی اس بات جو ہے وہ فیدہ مجھے ملے گا اور میری عمت کو ملے گا یہ رانو بھائی فرما رہا ہے کلمہ تعیبہ کہ لا الہ کے ساتھ تم نے ساری قوت وں کو چیلنج کرنا ہے اس راستے میں معصوم علی عصر کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اس راستے میں جوان علی عطبر کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اس راستے میں مون محمد اور قاسم کے لاشوں کو اٹھانا پڑتا ہے اس راستے میں اپنی گردر بار خجر چلوانے پڑتے ہیں اس راستے میں طائب کے مازاروں میں پتھر کھانے پڑتے ہیں اس راستے میں پتھروں کی پارش میں اللہ کے دین کا واز کہنا پڑتا ہے اس راستے میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے پڑتے ہیں خون کا نظرانہ دینا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے اور اس قربانی لو تو دو چیزوں سے مدد دینا ایک سبر ہے میری راہ میں آنے والی تکالی پر اور ایک اطاعت ہے اور اطاعت وہ قابل قبول ہوگی جس جس کو سبر کی مہمیز لگی ہوگی جس کے ساتھ سبر معامل ہوگا جس سے پہلے سبر ہوگا سبر پہلے کرنا ہے اگر سبر کروگے تو پھر اللہ تعالی قیامت کے دن پگار لگائیں گے جنة قبل حساب کہ اللہ کی رضا پر سبر کرنے والے تاکہ ان کو بغیر حساب کے ہی جنة میں داخل کر دیا جائے تو یہ سبق ہے آج کا زیادہ وقت نہیں کہ آپ کی خدمت دن کو ارز کر سکتی آج ہم نے اس دین کو پاپاؤں کا دین بنا دیا ہے رہباؤں کا دین بنا دیا ہے مرید آتا ہے پیر صاحب کی ہاتھ چونتا ہے تعویز اور دوئیں لیتا ہے نظرانہ بیش کرتا ہے پچھنے قدموں کے میں بڑا عدد بالوں میں سے چلا جاتا ہے نہ پیر کو دین کی ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ کیا ظلموں سے دب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ کی عزت و ناموز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلم امت کی عزت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہے اور وہی جو تخت و تاراج کرنے والے ہیں وہی تمہارے سرمران ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں اور سرمرانی کی مسند پر خود تم ووٹ کی پرچی دے کر ان کو بٹھاتے ہو پھر کس طرح کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں تم مسلمان ہو تمہیں بنایا ہی اس لئے گیا تھا کہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو قائد کرنے کے لئے تم اپنی جان وال سب کچھ قربان کر دوگے اللہ سے اکدس نظر و مال کو حرمان اسلام کی حدمت کے لئے روح عمر مان اور لکھ پیش نظر عصوہ حسین بن علی کا جنگ گاہ میں لے لے لٹکتا ہوں کا سر مان یہ مار یہ اولاد تو دوست ہیں فتنہ اسلام کے کام آئے جو جنتا ہوا کر مان خیمے جلا دیئے گئے آل رسول کے زارہ کی روح پھتے علم سے اہل اقرار قاسم نے جب چچا کو پکار آدم اخیر بولے حسین ہائے میری رنگ گئی وہار اکدس تو دیکھ اہل زمانہ کی بے رخیر اب کیا رہا کسی کی وفاؤ کا اعتبار وفا کا تعلق تو یہ سبر وفا سکھاتا ہے سلات وفا سکھاتی ہے کہ اللہ ہم نے تیرے ساتھ جو بندگی کا تعلق جوڑا ہے تو بندگی اندہا تیرے سامنے سے درید ہو رہے ہیں اور تیرے سامنے سے درید ہونے کے لیے تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ تج دینا پڑا تج دیں گے لیکن اس را سے پیچھے لیے جائیں گے اسلام کے پرچم کو سر نبو نہیں ہونے دیں گے جنگ جرموب میں ایک ہاتھ میں پرچم دھاما ہو گئے ایک ہاتھ کے تنوار ہے پرچم والا ہاتھ کٹ گیا دوسرے ہاتھ نے پرچم اٹھا لیا وہ بھی ہاتھ کٹ گیا اپنے ہاتھوں کے ٹنڈوں سے پرچم اٹھا لیا اور جب جان جانے لگی تھی تو غربان ابو بیدہ جرنا تھے انہوں نے جا کے پرچم اٹھا لیا جانے جاتی رہی خون پیتے رہے جسم کے آزاب کٹے رہے لیکن اللہ کے پرچم کو سر تنگو نہیں ہونے لگا آج کیا ہے کہاں گئی تیری وہ غیرت دینی کہاں گئی ہے مسلمان تیری وہ حمیت احسلام کہ آج دنیا کی تمام تر طوبتیں تجھے اور تیرے دین کو دین زلیل تو نہیں ہوتا لیکن وہ کوشش تو کر رہی ہے نا تجھے اور تیرے دین کو زلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور تو انہی کے دربار میں کسیل اس پر جا رہا ہے ان کے چند داروں کے لیے منگدہ بنا ہوگا ہے آہ تیرا اللہ فرما رہا ہے بزاوان اکبال کہ ہم تو مائل بگرم ہے کوئی سائل نہیں نہیں راہ دکھ لائیں کسے راہ رو منزل نہیں کوئی دست سوال اٹھانے والا ہو ہم اتا کرنے کے لیے موجود ہیں لیکن جب تم دانوں کی مجھ سے جھوڑ کر امریکہ اور برطانیہ سے جھوڑو گے انہیں اپنا عاجت روا اور مشکل مشاہ مانو گے تو پھر میں کیسے تم پر نگاہ کرم فرماؤں گا پھر کیسے تم پر میری یتاؤں کے دروازے کھنے گے آئے مسلمان آئے مرد مومن آئے جوہ ساکر شاہ کے مسلمان آئے اس حسطی جس کے عرص میں آجو بیٹھا ہو گیا آئے اس کے نججے پاہ جس نے بڑے راجوں کی قوت کو اپنے دور میں چیلنج دیا تھا اسلام کی شریعت کے رکھا اسلامی شریعت کے نفاظ کے لیے دین کی غیرت اور نیت کا احسار کرنے کے لیے پوری عمر میں اپنے بادو چھوک لیا کرتا تھا کہ میں لنوں گا جو اللہ کی حدود کو پھوڑے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کے دین کی ناموز کو پھوڑے گا آئے دوست کوئی غیرت کوئی حمیت اپنے ہمدر قائم کر تاکہ تیری زلط کا دور ختم ہو بلا دی ہم نے جو اسلام سے میرا سپائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسوان ہم خودے بارا ہے آج کیوں زمین کے کل تک تھی نا پسند گستا کی پریشتہ ہماری جناب میں فقط ایک بات ہے کہ وہ زمانے میں محضرت مسلمہ ہو کر اور ہم ہار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر سبر کر مومن اور اطاعت کر بے شکر اللہ سبر کرنے والوں اور اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جن کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے انہیں کسی اور کے ساتھ کی حاجت اور دروت باقی نہیں رہتی انہیں کسی اور کی ایک درویش کو مسلم نے ابو مسلم خراسانی نے قید میں بند کر دیا رات کو خواب میں دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تشریف آتے فرماتے ہے ابو مسلم تیرے اللہ تک سے ناراض ہے تیرے اللہ تو اس سے ناراض ہے اس لیے کہ اس کے فنا بندے کو ناجائد ویڈیوں میں ڈال رکھی ہیں قید کیا ہے جا اس کو آزاد کر وہ اچھتا ہے حدید آت جیل کے دروازے کھلواتا ہے اللہ کے بندے کو آزاد کرتا ہے ماں بھی خبردار ہے آدھی رات کو تجھے گرم مستر سے اچھا کر سردیوں کی رات میں آ کر اپنے بندے کو آزاد دروائی ہے اس کو تجھ سے یا کسی غیر سے حاجت مانگنے کی کیا ضرورت ہے حاجت دروائی کی کیا ضرورت ہے اس کا حاجت دروائی تو وہ ہے جو آدھی رات کو آستان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چھکے تھے وہ عرب کے امام بن گئے وہ دنیا کے امام بن گئے عرب و عجم کے امام بن گئے کائنات کی علایت ان کے قدموں میں آ گئی اور جو اکرے وہ ضلیل اور اصفاء اخوار ہوئے آہ چھکر اس دروار میں تاکہ اٹھ مادے پہ چھکے تیرے کنوں میں نوٹیں اور دامن بھر کے نوٹائی جائیں نہ یہ کہ ان کے آستانوں پہ جا کے جوی سرائے کرے اور دنیا کی ٹھوکر تمہیں ملے کہ جاؤ ہم تمہیں اتنے ڈالر نہیں دے گے جب تک تم یہ نہیں کروگے آئے بندہ مسلمان باقیر مسلمان بانے کہ اللہ کا تقاضہ ہے تو اس کے طوبہ خیرت ہو اللہ خیرت کرنے والا ہے اللہ کا معبوب خیرت فرمانے والا ہے اور ان کا اپنے بندوں اور غلام سے تقاضہ ہے اس کے بندے اور غلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے غلام بھی خیرت کرنے والے ہو بے غیرت بے اللہ کا پسندیدہ ہوگا نہ رسول قوم کی حیثیت سے سربلد قوم کی امت کی حیثیت سے زندگی بیرہ گزار سکے آمین وَا خُدَّ وَالَا رَمْدَ اللہ